پنر جنم ایک ایسی سچائی جس پر عام لوگوں کا وسباس ہو یا نہیں کے برابر ہی ہے ایک طرف جہاں بیگیان کے پاس پھر پنر جنم کو لے کر الگ الگ تھیوری ہے وہیں لوگوں کے پاس الگ الگ گھٹنائیں ہیں ایک ایسی ہی گھٹنا زلہ ہمیرپور کے تحت سجانپور سے سامنے آئی ہے جہاں پر ایک بچے نے پنر جنم لیا ہے اسی قدرت کا کرشما مانے یا پنر جنم سے کوئی گہرا ناتا کی ہمیرپور میں رہنے والے ساتھ برشیہ بالک کرن عرف ونشو دکھنے سننے میں تو اپنے سورگیہ بھائی سازن کا ہمشکل ہے لیکن آچار بیوہار پوری طرح سے اسی کی طرح کرتا ہے کرن کو اپنے پچھلے جنم کی کئی گھٹنائیں یاد ہیں جس کا جکر ننے کرن کے دوارہ کیے جانے پر سبھی آچارے چکیت ہو جاتے ہیں جتنا دلچسپ ساتھ برشیہ کرن عرف ونشو کا جیون ہے اتنا ہی دلچسپ دردناک داستہ انس کے سورگیہ بھائی سازن کا ہے اچرس یہ ہے کہ ورش دوہزار پانچ میں نیمونیا بگڑنے سے اکال مریتیو کی اگوش میں سما چکے سازن تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کا سگا بھائی جو اس کی موت کے چھے ورش پات پیدا ہوا ہے ہو بھو اپنے سورگیہ بھائی کی طرح کریا کلاپ کرتا ہے اپنے سورگیہ بھائی سازن کی طرح گانا گانے میں ننہ کرن گزب مہارت رکھتا ہے حالانکہ کرن دوسری ککشہ کا ویدیارتی ہے سادھان گھر میں رہنے کے کارن گانے کی شکشہ اسے کہیں سے بھی نہیں ملی ہے لیکن اس کی گائن ویدیا گزب کی ہے سجانپور کے گام مہارپور ڈاک بھلیٹ کے سادھان پریبار میں ماتا رکمنی بپیتا رازکمار کے گھر سن انسوس تانوے میں ایک بیٹے کا جنم ہوا جس کا نام سازن رکھا گیا سازن نے جب سے بولنا شروع کیا تب ہی سے اس نے گانا بھی شروع کیا اور گائن کے پرتی اس کی پرتیبہ عدبوت تھی لیکن دو ہزار پانچ میں اس کا نیمونیا بگڑا اور یہ تھا شکتی علاست کے بابتود پریبار اس کی جان نہیں بچا پایا تھا کرن کرن آپ کو کیسے پتائے کہ پچھلے جنم میں آپ کیا تھے تب میں بھی تھا ساتھ میں چھوٹا ہوا تھا میں تب تب میں چھوٹا تھا تب مکو بتاتا تھا کیا ہوا کیا تھا کیا ہوا تھا تسلی مل ساتھ میں فیوز ہو گیا تھا اور پھر میں بہت زیادہ بیمار تھا پھر میں کھان سے آ رہی تھی پچھلے جنم میں آپ کی ممی یہی تھے ہاں جی کیا تھا کیا نام تھا پچھلے جنم میں روک منی میں بھی بیمار تھا پہلے پھر میں فیوز ہو گیا تھا مکو بہت زیادہ خان سے آ رہی تھی پھر میں پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور چیک کر آیا اور مر ٹھیک ہو گیا پہلے مکو پائے پہ لگی ہی بہت زیادہ پھر مکو بہت زیادہ خان سے آ رہی تھی پھر میں مر گیا تھا پھر پھر میں بھر سے جمع پھر میں سنگر بن گیا ہنجی میرے رس کے کامل تو نے پہلی ناظر جم ناظر سے ملائی مزا آ گیا میرے رس کے کامل تو نے پہلی ناظر جم ناظر سے ملائی مزا آ گیا سامنے بھول کر حسن کی مستیاں چاندنی مسکرائی مزا آ گیا میرے رس کے کامل تو نے پہلی ناظر جم ناظر سے ملائی مزا آ گیا برخودی گر گئی کام ہی کر گئی آگ ایسی لگائی مر آ گیا میرے جابونہ بھول سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی بچے کی ماتا رکمنی اس گھٹنا کو پربو بماتا جوالا کا آشرباد مانتی ہیں انہوں نے بتایا کہ کرن کے ماتے پر سورگے بھائی سازن کی طرح کالا تیل بھی موجود ہے جو پنر جنم کی شک کو یقین میں بدلتا ہے اس کی پوری سکل ایسی تھی جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پورا ایسا تھا اور اس نے بولا کہ میں ممہ بھر سے آؤں گا اور میں نے یہ کہا پیتا پرمیس برجی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا میرے بیٹا جرور آئے گا اور میں نے جوالا ماتا سے کہا میرا بیٹا کبھی نہیں مر سکتا میرا بیٹا آئے گا سندے کے دن ختم ہوا تھا اس کا نام ساجن تھا بڑے کا نام بھی میں نے ساجن رکھا جب یہ چھوٹا پیدا سندے کو ہوا تو اس کا نام ہم نے کرن رکھا جیسے میں نے آتھوں میں اٹھایا مجھے پرمیس بر کی مجھے ایسے لگا کہ یہ بیٹا آ گیا جب میں نے پورا دیکھا تو وہ بیٹا تھا تلے بھی وہ تھے جیسے بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا اسی طرح کی حرکت وہ بیٹا ہوا جیسے یہ بیٹا تین سال کا ہو گیا تو یہ اپنی باتیں بتاتا تھا جیسے اوپر اس میں چھوڑا تھا میں نے اوپر پلے سکول میں بہاں میڈموں کے ساتھ بتاتا تھا کہ میں فیوج ہو گیا تھا اور میں بھی رایا ہوں انہیں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور بجار میں بہت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بیٹا ہے آپ کا بیٹا نہیں مرہا ہے دوسرا جنم ہوا ہے سریس کا اور اسے گانے بھی وہی گاتا ہے وہیں کرن کے ماما کا کہنا ہے کہ کرن پچھلے جنم کی باتیں بتاتا ہے تو سب ہی حیران ہو جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کرن کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا راستہ کہاں ملتا ہے کہاں کس کا گھر ہے ماما ہونا جب یہ چھوٹا تھا تو مطلب ایسے دکھتی تھی اس کی سکل نا سیمی اور آدھتیں اس کی اب جو تو بڑی میچنگ ہوتی ہے مطلب بہت کچھ بولتا ہے جو پرانی باتیں ہیں جو مطلب مین مین باتیں ہیں وہ بھی بہت بولتا ہے آپ کو پہلے کب لگاتے ہیں اسے سیم شکل کرائیں بولتا ہوں پہلے جیسے دو تین سال کا ہوا نا تو بھئی تھوڑی- تھوڑی باتیں بولنا لگے بھئی جب میں کہ یہاں پہ جیسے کی یہ ہمارے گر میں آیا تو جیسے کی پہلے آ چکا ہے بھئی جیسے کی ہمیں ہمارے جیوی نے یہاں بہا ہے تو اسے پتا ہے کہ یہاں یہ بہا ہے مطلب تو ایسے اسے پتا لگا تھوڑھوڑا اس کی ساری جگہوں میں بارے ہیں ساری جگہوں میں باتا ہے اس سے ہمارے گھر میں آیا تھا نا تو جب یہ پچھلے جنم میں تھا تو اس کی ایک کار تھی چھوٹی نا بول رہ گی تھی ہمارے گھر میں تو ہم نے بہت سمبال کی رکھی تھی تو جب یہ آیا تو بولنے لگے کہ بولیں میری کار ہے بولیں آپ کے پاس رہ گی یہ بولیں بہت کام پہ بولیں بہت کار دو بولیں مجھے تو پھر ہم نے بہت کار دی اسے پچالو پھر بہت 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 مرتی ہے بولتا بہت بھی اور ہنس تب ہی بیسے ہی ہے کھیتوں سے ساگ بنا کر لائی تھی لیکن کھلا نہیں سکی تھی اور اب گرن کے دوارہ اس سمیے کی ادھوری رہ گئی باتوں کو بولا جاتا ہے تو حیرانی ہوتی ہے۔ جب پھر یہ پیدا ہو تو اس نے بولا کہ ماتا بول میں اس کھیت کا علو کھا کے گیا بولیا اور تمہیں جو جب جب نہیں تھا میں وہ ساگ کھا کے گیا بولی اور میں تیرے کو پانی پلائے گا بہت زیادہ اس نے جرور پانی بڑا میرے جب اسے بڑا ہو تو اس نے پانی کیایا بہت لائی بہت لائی تھی میرے ساگ بھی خوایا ہے ماتا گرانی ساگ بھائی ہاں خوایا اسی تھی اس نے بولا کہ میں یہاں سے ہو رہے میں ساگ کھایا تھا ہاں جیے بولے کہ میں ماتا بولے تو مجو بجو کھایا تھا اور اس کے طرح میں کھا تھا وہ جا کے کھڑا ہو گیا اپنے ستان پر کی ادھر سے توڑا تھا تم نے ہاں جیے میرے کو مال مجب سے میں اس کو بتایا کہ یہی لڑکا ہوگا ہاں جی اسی تھی سکل ہاں جی اسی طرح تھا اور یہ اتنا ہی تھا وہ تھوڑا دیا جرا موٹا تھا یہ تھوڑا بتلا ہے